یا سفرہ یا سفرہ یا سفرہ یا سفرہ یا سفرہ یا سفرہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطان الرجیم سَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِينَ قرآنِ کریم کا یہ اعلان کہ انقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا اور اس طرح کے دوسری آیات کا پیغام یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اسلام ہرگز ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے اسلام میں عدالت ہے انصاف ہے لہذا اسلام کی نگاہ میں کسی طرح کا ظلم قابل برداشت نہیں بالخصوص اگر بنام اسلام ظلم ہو تو اور زیادہ قابل مضمت ہے اس وقت اس دور میں اس زمانے میں آل سعود کے ہاتھوں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا وہ یقیناً قابل مضمت ہے جس طریقے سے یزید کے ذریعے سے جب بنام اسلام ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا تو اس کے خلاف نواز نبی حضرت امام حسین نے اٹھ کر اسلام کا حقیقی پیغام پیش کیا اور اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی یہی اس دور میں بھی اس دور کے یزیدان وقت جنہیں ہم آل سعود کہیں جن کے ہاتھوں انیس سو پچیس عیسوی یعنی تیرہ سو چوالیس حجری میں جو ایک آشکارہ اور واضح اور سریحی ظلم ہوا ہے وہ جنت البقی جیسے ایک عظیم قبرستان اور قبور کی تاراجی اور مسماری ہے بقی کو جنت البقی بھی کہتے ہیں اور بقی غرقد بھی کہتے ہیں اس کی عظمت کا ایک راز یہ ہے کہ مشہور جیسا کی ہے صدیق طہرہ پیغمبر کی عظیم شان بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر ممارک جنت البقی میں ہے اس کے علاوہ پیغمبر کے چار جانشین برحق پیغمبر کے نسل سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام امام زین العبدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی ان چار اماموں کی قبریں ہیں اس کے علاوہ پیغمبر کی اولاد کی پیغمبر کے بیٹوں کی قبریں ہیں جسی جنت البقی میں پیغمبر کی متعدد ازواج کی قبریں اسی جنت البقی میں ہیں اور پیغمبر کے بہت سے اصحاب کی قبریں جنت البقی میں ہیں تقریباً سو سال قبل آل سعود نے اہل بیت دشمنی میں اگرچہ جنت البقی کو تباہ اور مسمار کیا لیکن یہ صرف اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی بلکہ سریحی اور واضح دشمنی پیغمبر اکرم سے تھی اور خداوند عالم سے تھی اور صرف پیغمبر اکرم نہیں بلکہ اصحاب کی چونکہ قبریں ہیں لہذا آشکارہ اصحاب پیغمبر کی بھی قبریں تھی آج ہر انصاف پسند انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور جنت البقی کی تعمیر کا مطالبہ کرے لہذا اس کے بعد سے آج تک شیعان حیدر کرار اور دنیا کے تمام مسلمان اور حق پسند افراد اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں اور شدید الفاظ مضمت کرنا چاہے اور ساتھی ساتھ اس عظیم الشان بارگاہ کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ ہوئے کرتے ہیں اور اس دور میں بالخصوص جب آل سعود جن ہاتھوں آگے بڑھے اور پروان چڑھے یعنی آل یہود جب ان کے ظلم آشکار ہو رہے ہیں اور فلسطین پر ظلم و بربریت کا بازار آل یہود کے ہاتھوں گرم ہو اور اسرائیل اور سہونیس کے ہاتھوں فلسطین کے مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہو اور آشکارہ ظلم ہو رہا ہو اور خود آل سعود کے ہاتھوں یمن پر ظلم ہو رہا ہو ایسے موقع پر ہم سب کی مزید ذمہ داری ہے کہ ہم ان مظالم کے خلاف اور ان ظالمین کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں ہم مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھائیں حق والوں کی حمایت میں آواز اٹھائیں حق بات کے لئے آواز اٹھائیں اور در حقیقت یہ آواز اٹھا کر اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں اپنے انسان ہونے کا ثبوت پیش کریں اپنے حق پسند ہونے کا ثبوت پیش کریں آج ہر حق پسند انسان کی ذمہ داری ہے فریضہ ہے کہ اس واقعے کی جتنی مضمت ہو سکتی ہے کرنا چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں مذہب اور دین اور مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے اگر آج سر فہرز ظالم سہونیزم ہے اور آل یہود ہے اور امریکہ اور اسرائیل ہے تو ان ظالمین کی بھی مظمت ہونا چاہیے اور اگر انہیں امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو آل سعود ہوں تو ان کی بھی مظمت کھلے الفاظ ہونا چاہیے اور مظمت کا ایک مقصد اور ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر کسی اور ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہ ملے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ ہم ظالم کے حمایتی نہیں ہیں ظالم کے ساتھی نہیں ہیں ظالم کے عمل سے راضی نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں مظلوم کے حامی ہیں اور مظلوم کے ساتھ دینے والے ہیں لہٰذا اس دور میں ہم سب صرف آواز احتجاج نہیں بلکہ جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے و مختلف وسائل و ذرائع کے ذریعے سے اپنی آواز کو دنیا تک پہنچائیں مظمت ہو اور صرف مظمت ہی کے حد تک نہیں بلکہ ایک عمالی بھی کوشش ہو کی جنت البقی کی جو دوبارہ تعمیر ہونے کا حق ہے اس انداز سے تعمیر ہو اور آل سعوس سے اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ بھی مطالبہ دنیا کے حق بسندوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے کہ انہیں ہرگز جنت البقی کو بنانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ صرف اجازت دیں پیغمبر کے چاہنے والے عمر و ممنین کے ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بارگاہ کو تعمیر کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم اس بارگاہ کے تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں اور دعا کریں اور آواز احتجاج بلنکنے اس وقت اسرائیل کے خلاف بھی جو خود آل سعود کو وجود دینے والا ہے کہ وہ بھی ظلم و بربریت کو روکے اور فلسطین کے مظلوم لوگوں پر جو ظلم کر رہا ہے اور بے گناہ فرات کا قتل عام کر رہا ہے اس ظلم اور قتل عام کو بھی روکا جائے ہم یہ دعا کریں کہ جو ہمارے دین کا ایک پیغام ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پیغمبر کے آخر جانشین کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان اور انصاف کا پرچم لہرائے گا ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ پیغمبر کے اس جانشین برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نگاہوں سے اس ظہور کے منظر کو دیکھ سکیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی